اسلام علیکم ناظرین دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد شفاق ناظرین آج سیاسی جماعتوں میں خوشی کی لہر اس وقت دوڑ گئی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کا مطالبہ منظور کیا گیا اور پھر کاغذت نامزدگی جمع کروانے میں دو روز کی مزید توسیح کر دی گئی کاغذت نامزدگی جمع کروانے میں توسیح تو ہو چکی ہے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ عجیب سا ہی ایک کام ہو رہا ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کے امیدوار ان کے وہ جب کاغذت نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں یا تو کاغذت چھین لیے جاتے ہیں یا پھر آروں کے دفاتر کو تعلی لگا دیے جاتے ہیں اگر کوئی کلرک کے ہاتھ کاغذت بھیجتا ہے جمع کروانے تو اس سے فائل گم ہو جاتی ہے یہ پانچھے واقعات ہو چکے ہیں اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے اور لاہور میں آج کون کون سے اہم امیدواروں نے کاغذت جمع کروائے اور خاص طور پر کون سی ایک عالی شخصیت آج الیکشن کمیشن کے آفیس میں آئی اور اس کی وجہ کیا تھی اور پھر وہ انہوں نے بات کرنے سے بھی انکار کیا تو ان پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرویج لاہی کی پرویج لاہی کی جانت سے گجرات اور منڈی بھاولدین کے دو حلقے ہیں قومی سمبلی کے اور الگ لگ ان حلقوں میں کاغذت نامددگی جمع ہونے تھے تو پرویج لاہی کی اہلیہ کیسرہ الہی اپنے وکیل آمیر سعید کے ہمراہ جب گجرات کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچی کاغذت جمع کروانے کے لیے تو آرو کے آفیس کے باہر پولیس اہلکار موجود تھے انہوں نے سب سے پہلے تو سوال جواب شروع کرنا کر دیئے کہ جی آپ کہاں سے آئی ہیں کون سا حلقہ ہے شناختی کٹ کدھر ہے یہ ڈاکومنٹ کیا ہے انہوں نے کہا بھے آپ کا بھی تعلق نہیں ہے آپ یہ کس طرح سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں یہ تو آرو کا کام ہے آپ کا کام سیکیورٹی فراہم کرنا ہے ہیر انہوں نے پاگے سے ان کو پیچھے کیا تو جب آرو کے آفیس کے دروازہ کی جانب بڑی تو آگئے پتا چلا کہ آرو کے آفیس کے تو تارہ لگا ہوا ہے تو یوں پھر ان کے کاغذات نامزد کی جمع نہ ہوئے اور وہ پھر مجبوراً ان کو لہور ہائی کورٹ میں آنا پڑا تو میں بتاتا ہوں کہ لہور ہائی کورٹ میں پھر کیا ہوا ایک اور اسی سے جڑا ایک اور کیس ہے وہ لہور میں ہیں لہور کے حلقہ این اے 119 میں ایڈوکیٹ ندیم شیروانی ہیں وہ بھی جب کاغذات نامزد کی جمع کروانے گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس کی تو ویڈیو بھی آگئی کہ وہ جو آرو کے آفیس کے باہر جو پولیس اہلکار تھے بزرگ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ جناب دکھائیں شناختی کارٹ کدھر ہے فلانگ ڈاکومنٹ کدھر ہے کون سی پارٹی ہے کیوں جمع کروارے ہیں انہوں نے کہا آپ کیسے یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں تفصیلات دیں گے تو آگے جائیں گے لو جی ان کے تو کاغذات انہوں نے ہیر دھکم پیل کر کے آرو کے پاس پہنچ کے کاغذات جمع ہو گئی لیکن جو ان کے کاغذات نامزد کی جمع ہونے کے بعد جو رسیدیں تھیں وہ ان کو فیس جمع ہونے کی جو رسیدیں تھیں وہ وہاں سے گم ہو گئی اور وہ غائب کر دی گئی ایک اور واقعہ ہے جناب اینے ستتر گجرانوالا کا یہاں سے لہور ہائی کورٹ بار کے سابق سیکرٹری ہیں سرفراز احمد چیمہ صاحب سرفراز چیمہ سینئر وکیل بھی ہیں تو وہ بہت دھیمے مزاج کی ہیں انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کے لیے فائل دے کر اپنے کلرک کو بھیجا آرو کے آفیس کے جائیں جناب جا کے اب یہ کاغذات نامزد کی جمع کروا دیں کلرک چلے گئے کاغذہ جمع کروانے اور پھر تین گھنٹے کے بعد واپس آئے انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں کاغذہ جمع ہو گئے انہوں نے کہا جی وہ فائل میں نے ادھر رکھی تھی فائل گم ہو گئی اب یہ تقریباً تینوں کیسز آگے لہور ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں آج یہ کیس لگے اور ان کیسز پر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے تشویش کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے آپ انتہابات کروا رہے ہیں کیسے لیول پلین فیلڈ آپ دے رہے ہیں کسی کو ایک طرف تو ان کے جو رہنماں ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور دوسری طرف جو باہر موجود ہیں ان سے آپ کاغذات نامزد کی جمع نہیں ہونے دے رہے ہیں تو یہ عدالت نے غصے کا اظہار کیا تو اس موقع پر لاف سر نے اس معاملے پر کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھنا ہے سارا سب کچھ تو نظر آ رہا ہے عدالت نے فوری طور پر جو پرویج لاہی کے دونوں حلقوں میں کاغذات تھے انہوں نے کہا آروز کو ڈائریکشن دی کہ ان کے کاغذات وصول کیے جائیں پھر عدالت نے اینے ستتر گجران والا کیاروں کو بھی ڈائریکشن دی کہ ان کے کاغذات بھی نامزد کی وصول کیے جائیں ایک اور واقعہ بھی اس دوران پیش آئیے تو عدالت نے ڈائریکشن دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کاغذات نامزد کی وصول کر لیں ایک اور واقعہ جناب پیش آیا اور وہ یہ ہے کہ حسان نیازی کے کاغذات کیونکہ ان کا ملٹی ٹرائل چل رہا ہے تو ان کے کاغذات نامزد کی پر دستخت ہونے ہیں ان دستخت کے لیے معاملہ جب لاہور ہائی کورٹ میں آیا تو لاہور ہائی کورٹ میں لاف سر جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وکیل تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کمانڈنگ اوفیسر سے رابطہ نہیں ہو رہا رابطہ ہو گا تو بتائیں گے کہ پھر کیسے ان سے دستخت کروانے آئے اور ان کا کیا ویو ہے عدالت نے اس پر بھی حیرانی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس کا کمانڈنگ اوفیسر سے اگر رابطہ نہیں ہوگا تو اگر الیکشن کا وقت گزر گیا کاغذات نامزد کی کا اس کا رسپونسیول کون ہوگا تو ان کے بس کوئی جواب نہیں تھا اس موقع پر ابوزر سلمان ہان نیازی نے یہ کہا کہ آپ برائی مربانی آپ ان کو ڈائریکشن فرما دیں فیڈرل گورنمنٹ کو جو متعلقہ وزارت دفاع ہیں سیکرٹری ان کو تو آپ ڈائریکشن دے دیں ہم پھر اس عدالتی حکم کی اکورڈنگلی ان سے میٹنگ کر لیں گے اور یوں ہمارا کام ہو جگہ اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو پر کیا کرنا ہے فیصلہ محفوظ کیا تو یہ وہ ایشیوز تھے اور جو کہ آروز کے دفاتر کے باہر اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اب جناب بات جو میں نے اپنے ویلو کے شروع میں جو بات کہی تھی کہ ایک اہم شخصیت لاہور الیکشن کمیشن کے آفیس میں آئی وہ کون تھے وہ میں بس یہ دو دن حبر اور آپ کو شیئر کرتا ہوں پھر وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں انتہائی انٹرسٹنگ ہے جناب لاہور میں جو آج کاغذت نامزت کی پہلے تو میں بتا دوں کہ لاہور سے الیکشن کون کون لڑنے جا رہا ہے نواز شریف مریم نواز بلاور بھٹو زرداری کا امکان ہے وہ کاغذتیں انہوں نے لے لی ہیں لیکن ان کا امکان ہے بھی ان کے کنفرمیشن نہیں ہے علیم حان پھر ان کے ساتھ ساتھ مسلمی کاف کے رہنما ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ یاسمین راشید ہیں مراد راس ہیں یعنی یہ جو بڑے بڑے جو نام ہیں یہ سب لاہور سے الیکنی قسمت زمانے کا فیصلہ کر چکی ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزد کی وصول بھی کر لی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے رہنما ہیں وہ آخری دن ہی اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرواتے ہیں تو ان کے کاغذات بھی اب چونکہ چوبیس دسمبر تک ایکسینشن مل چکی ہے تو چوبیس دسمبر کو یہ سب اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گے مقصود نشیستوں کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے صورتحال یہ ہے کہ مریم اورنگ زیب صاحب آپ کو پتا ہے وفاقی وزیر اطلاع بھی تھی اور اس کے بعد سپوکس پرسن بھی ہیں تو انہوں نے قومی اسمبلی کی نشیست سے مقصود نشیست سے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے پنجاب اسمبلی کی مقصود نشیست پر بھی کاغذات جمع کروا دیئے تو بظاہر یہ انہوں نے شاید اس لیے کیا کہ مریم نواز صاحبہ اگر صورتحال ایسی بنتی ہے اگر وہ چیف منسٹر بنتی ہیں تو وہ پھر لاہور میں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ فرائے سے انجام دیں گی تو ایک اس طرح کا بھی ایک نقشہ بن رہا ہے بہرحال مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی نشیستوں کے لیے ایک سو چھے خواتین نے کاغذات جمع کروائے اور اسی طرح سے صبحی اسمبلی کی مخصوص نشیستوں کے لیے تین سو تریسٹھ امیدواروں نے کاغذات تمام جو حواتین ہیں انہوں نے کاغذات جمع کروائے اور ان میں مسلم لیگ نون کی زکیہ شاہ نواز ہیں ان میں آئی پی پی کی سارا بخاری ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کی ہاتون سارا رائے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کی حواتین ہیں جماعت اسلامی کی حواتین ہیں تحریک لبیگ کی حواتین ہیں انہوں نے بھی مخصوص نشیستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے اب مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک خوکر نے اینے 134 سے کاغذات جمع کروا دیئے اون چودری نے اینے 124 سے جمع کروا دیئے علیم ہان نے اینے 119 اور پی پی 149 سے کاغذات جمع کروا دیئے تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے گہمہ گہمی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے الیکشن کمیشن پر میں گہمہ گہمی بڑھ رہی ہے تو لیکن ایک جو گونج ہر طرف اٹھ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک معاملہ تھا تو اب الیکشن کمیشن نے وہ مسئلہ بھی خل کر دی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک وارس اپ نمبر پی ٹی اے کو دیا جا رہا ہے پی ٹی اے کیا تمام جو سیاسی جماعتیں ان کو دے دیں گے اگر کسی کو کوئی شکایت ہوگی تو وہ وارس اپ سے رجوع کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن بھی دے دی ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ مکمل طور پر تمام امیدواروں کو تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا مواقع فراہم کریں کہ وہ پور امن طریقے سے الیکشن کی کمپین چلائیں اپنے جلسے کریں کاغذات جمع کروائیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی جائے بہرحال ناظرین جو میں نے آپ سے شروع میں بات کہی تھی کہ وہ شخصیت کون تھی تو آج میں جب الیکشن کمیشن میں موجود تھا تو میں نے ایک دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے وہ اپنے روایتی جو ان کا ڈریس ہے جو وہ پہنتے ہیں سوٹ بلو کلر کا میں جناب بات کر رہا ہوں تارک فاطمی صاحب کیا آپ بھی حیران ہوں گے کہ تارک فاطمی صاحب اور الیکشن کمیشن ان کا کیا تعلق ہے یہ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی لیکن وہ آج الیکشن کمیشن کے آفیس میں آئے اور جب وہ باہر نکلے تو میں ان کے پیسے چلا گیا اور میں نے ان سے بہت کوشش کی بات کرنے کی اور ان سے پوچھا بھی تو وہ مجھے کہتے ہیں میں تمہیں تو جانتا ہوں لیکن میں بہرحال کوئی بات نہیں بتاؤں گا میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا اب دیکھیں دوست کے پاس وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں کیا پیغام تھا کیا کہا گیا یہ تو اب اندر کی بات ہے بہرحال وہ آئے ضرور ہیں تارک فاطمی صاحب ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس کے بعد وہ پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر سے روانہ ہو گئے تو ناظرین یہ بھی خبر ایک دو دن میں آ جائے گی کہ وہ آئے کیوں تھے یہ سامنے چیزیں آ جائیں گی البتہ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان